اب آجائیں والدین میں سے اگلی بات کہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کس کا حق فائق ہے کس کا حق زیادہ ہے تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا یعنی ایک صحابی نے کہ من حق و ناصب حسن سعادتی اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا امک کون تیری ماں کالا و من کالا امک کالا و من کالا و من کالا امک تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا بات اب اس ترتیب کو سمجھ لیں اب ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے کہا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمَّهُ وَانَنَ الْعَوَانٍ وَفِسَالُهُ فِي آمَئِن یہ جو تین درجے ماں کو دیئے تو کیا وجہ ہے ایک یہ ہے کہ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس نے اٹھائے رکھا تم اس کی توانائیاں اندر سے لیتے رہیں اس کے وجود کا حصہ رہیں نمبر ایک اور نمبر دو فرمایا کہ اس کا دو سالوں میں دودھ چھوڑانا اس کی ساری توانائیاں دو سالوں تک تم چوستے رہے اور ایک درمیانی چیز بھی ہے ذرا ان بٹوین وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو وضع حمل کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں آج تو بڑی سولتے اور گائنی سینٹر اور گائنیس گائنیکالوجسٹ بھی ہیں لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت بچے کو جنم دیتی تھی تو گویا ایک نئی زندگی اسے ملتی تھی اور مجھے یاد ہے ہماری بڑی بڑھیاں کہتی رہتی تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن تک اس خطرے کے پیش نظر وہ کہتی کہ قبر کھلی رہتی ہے اس عورت کے لیے کہ کب بھی اتیاتی ہو اور وہ جائے یہ آپ نے سنی ہوگی بات ہے اپنے بزرگوں سے تو اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے تین درجے باپ سے ماں کا حق زیادہ ہے لیکن اس کو بیلس کیسے کیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اچھا یہ اخلاقی حق ہے جو ماں کا زیادہ ہے لیگلی حق کس کا ہے وہ باپ کا ہے مثال کے دور پر ماں اور باپ میں الادگی ہو جاتی ہے تو اولاد کس کی ہے باپ کی لے کر کون جائے گا باپ حالانکہ جنم کس نے دیا ماں نے پیٹ کے ماں میں رہا دودھ کس کا پیا لیکن اے قانونن کس کی تو یہ قانونی آق باپ کا زیادہ رکھ لیا اخلاقی آق یہ توازن ہے یہ تصویہ ہے یہ توازن پر پڑا رکھ دی یہ ہمارے ماں رکھے گی یہ اتنے سال تک اور یہ ہوگا اور وہ قانون میں ہوگا ہمارے دین میں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ چاہے دو دن کا بھی ہے تو کس کا ہے جدائی بلکل مکمل ہو چکی ہے تو والد کا والد لے کر جائے گا اپنی اولاد کو لیکن اس کو سیٹل کیسے کیا ہے کہ اگر ماں دودھ بھی پلائے گی تو والد اگر پلانا چاہے گا تو محفظہ لے گی حالانا بچہ اس کا بھی ہے جس کو پھر آج کی کچھ اور قانونی شکلیں فیملی کوٹس نے دیتی کہ خرچہ اس سے مانگا کرو چاہے بچے نہ ملنے دو یہ بلکل دوسری ایک طرف ڈیمنشن میں چیز نکت جاتی ہے پہرحال تو ماں کے بعد والدین کا آکھ والد کا آکھ آیا تو اس کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھیں بچہ